امریکہ تائیوان میں مداخلت کر کے آگ سے کھیل رہا ہے چینی صدر نے جو بائیڈن کو متنبہ کر دیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا دونوں رہنماوں نے تائیوان سمیت دو طرفہ مور پر تفصیلی گفتگو کی وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماوں کی گفتگو دو گھنٹے سے زائد جاری رہی اور باہمین تجارس میں متعدد حل طلب امور زہر بحث آئے چینی میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب کو متنبہ کیا ہے کہ امریکہ تائیوان میں مداخلت کر کے آگ سے کھیل رہا ہے امریکی قیادت کو معلوم ہوگا کہ آگ سے کھیلنے کا انجام جل جانا ہوتا ہے